حضرت مولا علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کے بارے میں سنا تھا آج ہم آپ کو حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ آنہ کی شادی اور دہز جو اس وقت کی سب سے بڑی بیماری ہے آدمی اندر سے ایسے چیخیں مار رہے آئے ہر بندہ مگر دکھا نہیں سکتا وہ چیخیں سمجھے ہیں سمجھے اتنا بڑا اس وقت کا یہ علمیہ ہے ہر انسان کے لئے دیکھا دیکھی میں سمجھے وہ اپنی برادری میں عزت کے لئے کچھ ریسپیکٹ کے لئے بچارہ دکھا دو رہا ہے کر رہا ہے مگر اندر سے ہر آدمی چیخیں مار رہا ہے کس بلا میں مبتلا ہے میرے دوستو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہ خود گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آنہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کے وہاں آئے ہو بتائیے کہ وہاں آئیں تو حضرت علی بات کرتے رہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ پر رحم و کرم فرمایا شروع سے مجھے پالا ہے مجھ پر بڑی مہربانیاں کی ہیں پھر بتایا کہ میں چاہتا یوں ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا ہے مولا علی تمہارے آنے سے پہلے اللہ پاک نے تمہارا جنت میں نکاح فرمایا ہے تمہارا جنت میں نکاح ہو چکا ہے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور مولا علیہ وسلم انہوں سے پوچھا اے علی تمہارے پاس کچھ ہے جس سے تم حق کے مہر عدا کرو مہر عدا کرنے کے لئے آپ کے پاس کچھ ہے تو حضرت مولا علیہ وسلم انہوں نے عرض کیا یا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تین چیزیں ہیں ایک میری تلوار ہے جسے میں جنگ کرتا ہوں اور ایک میرے پاس ذراہ ہے ذراہ کو آج آپ سمجھئے بلٹ پروپ جوکٹ پہلی جنزیروں کا لباس ہوتا تھا اسے ذراہ بولتے تھے آج کل زمانے نے ڈپ لپ کیا ہے تو آپ بلٹ پروپ جوکٹ چل رہی ہے اور ایک اونٹ بغیرہ تھا جس سے آپ پانی کا سامان لاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مولا علیہ وسلم مہر میں یہ ذراہ دے دینا جس کی قیمت میرے دوستو پونے دو کلو چاندی بنتی ہے آج آدمی کہتا ہے امام صاحب وہ ہی باندو امام صاحب وہ شریعت والا مہر باندو حتے فاطمہ کے زہر مہر باندو چھاسی باندو یا وہ شریعت والا مہر باندو ارے جناب آلی پونے دو کلو چاندی بنتی ہے جب کو پونے دو کلو چاندی ہے امام صاحب پونے دو کلو چاندی ہے تو رہن دو وہ چھوڑا ہی باندو پھر اپنی حساس باندو پھر وہ کہتا ہے اپنی حساس باندو جب آتی رہا پہنے دو کلو چاہ دی میں رہا کتنے تو لوگ کہتے ہیں امام صاحب کوئی مان دو پانسو روپے سات سو چھاسی مان دو سمجھے ہی سمجھے قطعی مسئلہ الٹا کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا جب خدا نے نکاح کیا جنت میں جو اللہ چاہا تھا تو جنت کی ساری نعمتیں فاطمہ کے دحض میں جہ لیتا مگر اللہ پاک نے دحض کا کوئی ذکر نہیں کیا اس سے پتا یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دحض کوئی پسندیدہ چیز نہیں زبردستی والا دحض آج جو چلا ہے زبردستی والا دحض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا گا میں سے ہماری کوئی مانگ بانگ ہے نہیں فلا جگہ کے آئے معروضی دینوں کہہ رہے تھے کیا کہے گا میں سے ہماری کوئی مانگ بانگ نہیں ہے تم سے پہلے فلا جگہ کے آگے تھے وہ معروضی دینوں کہہ رہے تھے یہ ہیں انٹرنیشن بھیکاری بی آئی پی بھیکاری ہیں یہ لوگ بھائی یہ بتاؤ تم نے کتنا قابل نڑکہ بنایا کتنا اچھا نڑکہ پیدا کیا اور تم اس کو جا کے بیس دیتے ہو بزار میں لے جا کے اتنا اچھا قابل نڑکہ ہے ایک پیالہ اس کے پاس چائے کے لیے اپنے دوستوں کو ایک پیالے میں چائے پلا دے وہ پیالہ بھی تو کس کا لے گا تو دنہن کا لے گا ایک کرسی بھی نہیں ہے اپنے دوستوں کو بٹھا دے کرسی پہ کرسی میں بٹھا لے گا دوستوں کو تو بی بی کی کرسی میں بٹھا لے گا کچھ مرحب کرو اپنے اوپر میرے بھائی ہو تو میرے دوستوں ہمارے حضور نے کیا دیا یہ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا ایک دستر چملے کا دسترخان دو چیزیں دو آئٹم ہو گئے چملے کا تکیہ تین آئٹم ہو گئے اس تکیہ میں کھجور کے پتے بھر ہوئے تھے کھجور کے پتے اسپنج نہیں تھا اور جناب کھجور کے پتے بھر ہوئے تھے پانی کے لیے ایک مشکیزہ ایک پوزہ سمجھے کہ نہیں سمجھے نرم ان کا ایک پردہ خریدہ یہ سامان تھا گنا چنا حضور نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا میرے بھائیو یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا آج کوئی نوجوان تیار ہے اتنا دہل لینے کے لیے ہائے کوئی تم میں سے میری تو شادی پرانے زمانے ہوئی تھی میرا تو دل کرتا ہے بلکل سادہ سادھی کی جائے میرے نوجوانوں یہ ہمارے پورے گولے پیٹھی مچا رہے ہیں ان کو نبائی پرچنٹ کو چھونے کو نہیں ملتا اس پر سامان یہ بڑیا بڑوں کو چھونے کو نہیں ملتا ہے مگر ٹینشن پورا دیں گے اللہ ماشاءاللہ تو میرے بھائیو جہز کا مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے میں کمیٹی والوں سے کہوں کہ مجھے آئی فون چاہیے جہز کا مسئلہ بلکل ایسے ہے جیسے آپ کی مسئلہ کا امام کمیٹی والوں سے کہیں مجھے آئی فون چاہیے ہی چاہیے کمیٹی والے کہیں امام صاحب تمہاری ترخہ ہے ترخہ لے لو نہ بھائیہ میں تو آئی فون لوں گا تو یہی سسٹم ہے جیسے امام اپنی کمیٹی سے آئی فون لینے کے اسے کوئی عدیقار نہیں ہے ایسے ہی لڑکے والوں کو اور لڑکی والے سے دہز کا کوئی اختیار نہیں ہے دہز کی بلکل سو پرسنٹ مالک عورت ہوتی ہے گاری لے لے گاری کونسی لے گا اچھی بلٹ لے گا اب تو مالک تو ہے نہیں جب بندہ مالک نہیں ہے گاری پوری چلا رہا تو کون بنا دراور تو بنا دراور بننے کے لئے مرے جا رہا ہے میرے بھائیوں رحم کرو اپنے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فحمت تم کو ایک ایسی وضیبہ بتا رہا ہوں تمہاری انرجی ڈبل ہو جائے گی ڈبل تمہاری طاقت ہو جائے گی ایسا وضیبہ بتا رہتا ہوں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑھ گئے کام کرتے کرتے کام کرتے چھالے پڑھ گئے اللہ اکبر تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں مالکن ہیں پھر بھی کام خود کرتی ہیں مولا علی نے کہا فاطمہ چلے جاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت غلام اور باندیاں نوکرانیاں آئیں ہیں تمہیں بھی ملی جائے حضرت باہت رہے ہیں حیث فاطمہ گئیں حضرت اس وقت تھی نہیں تو اپنی امی سے بتا کہ چلیں آئیں ہاتھ دکھائے کہ چھالے پڑھ گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت کی بی بی نے فرمایا آپ فاطمہ آئی تھی آپ ملے لیں کہ کیا کہا ان کے ہاتھوں میں کام کرتے کرتے چھالے پڑھ گئے ہاتھوں میں کام کرتے کرتے چھالے پڑھ گئے ایک نوکرانی ایک باندی کے لئے آئیں تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں بھی تھی میں تجھے ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تیری طاقت دبل ہو جائے گی طاقت دبل ہو جائے گی تجھے نوکرانی کی بھی ضرورت نہیں پڑھے گی تو کہاں آپ مجھے بتاتے ہو جیسی آپ کی مرضی میں تو اسی میں خوش ہوں حضرت نے فرمایا اے فاطمہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو کیا مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ پڑھا کرو تیتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اور تیت چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اس سے کہتے ہیں تسبیح فاطمہ اس سے تمہاری طاقت دبل ہو جائے گی ہماری ماہ بہنوں کے بھی طاقت دبل ہو جائے گی اگر حضور اس وقت فاطمہ کو کچھ دیتے تو پتائے آج کے لئے لئے کیا کہتے ارے امام صاحب حضور کی سنت ہے حضور کی سنت ہے حضور نے یہ ختم نہیں کر دیا کہ نہ اگر میں آج فاطمہ کو دوں گا تو دماغ بار بار بھیجے گا بار بار بھیجے گا مگر کچھ آئیسے ارجل ہیں وہ آج بھی اپنی بیویوں کو ستاتی ہیں پریشان کرتے ہیں منٹلی چارچل کرتے ہیں ہمتہ شوشل کرتے ہیں میرے بھائیو خدا کو مو دکھانا ہے رحم کرو اپنے اوپر اپنی طاقت پر کیسے مردائیں ہیں ہم لوگ اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں اپنی طاقت پر کرو بیوی سے کیا لینا دینا وہ تو اس کی مالک ہے اگر وہ اجازت نہ دے تو آپ کو یوز کرنے کی بھی جارت نہیں ہے وہ آپ سے کہہ دے ڈبل بیٹ پہ آج لیٹنے نہیں دوں گی زمین پر لیٹنا پڑے گا تو شریعت کے حساب سے بیٹے تم لیٹ نہیں سکتے کیونکہ وہ سو پرسنٹ اپنے دہز کی مکمل مالک ہے رحم کرو اپنے اوپر میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نام کے لیے تھوڑا ایسا گنا چنا دہز دیا تو ماں باپ جو دے دیں وہی بہتر ہے اس میں کوئی کسی طرح کا اڑنگا لگانے کی ہم کو اجازت نہیں ہے آج آدمی کی چین نید ہو رہی پڑی ہے نید راتوں کو آدمی کی کئی کئی بار آدم کھلے گی جس کے دو تین بچ مچیاں ہیں میرے دوستو لوگوں کے درد سمجھو میرا تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں یہ نماشی جو لگ رہی ہے دہز کیوں نماش لگا رہے ہیں آپ لوگ اب دامت دے دی اب سارے رشتہ دار تمہارا کے دھنہ سیٹھ ہیں یا میرے سارے رشتہ دار کے دھنہ سیٹھ ہیں اب وہ قریب لڑکی آئے گی دہز کی جو نماش میلا لگا پڑا وہ دیکھے گی اس کا دل تمہاری بریانی کھائے گی وہ اس کا دل جلے گا ہائے اللہ میرا باپ تو گریب ہے میرا باپ کہاں سے لے کر دیکھا وہ تو وہاں سے رو کے جائے گی وہ رونا آسو سے نہیں ہوتا ہے اصل آ رونا دل کا ہوتا ہے میرے بھائیوں معاشرہ کو تبدیل کرو سماج کو بدلو اللہ اور رسول کو مو دکھانا تمہیں مرو گے ہم بھی مریں گے سم مرو گے سادہ شادیاں کرو حضور نے فرمایا سب سے برکت والا کو نکاح ہے آج لوگ سمجھتے ہیں مزل میں کھاری نماز ہوتی ہے ارے میرے بھائیوں مسجد میں پہلے سارے کام مسجد میں ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوج کو مسجد میں تیار کرتے تھے سارے جپار سارے سچوالے مسجد میں ہوا کرتے تھے یہاں تک کے نکاح بھی مسجد میں ہوتے تھے نہ کوئی براتی نہ کوئی گھراتی نماز پڑھنے آیا دولا نماز پڑھنے آیا اس کے گھر والے لوگ ہو گئے نکاح مسجد میں مسجد میں نکاح ہوتے تھے مسجد میں لوگ کا سنت ہے آج میرے بھائیوں کیا ہو رہا ہے ہم سب اس میں لفت ہو چکے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے نئے کپڑے پہنے ہوئے حضور نے فرمایا کیا بات بڑے نئے کپڑے کہا حضور میں نے شادی کر لی کیا بولے حضور میں نے شادی کر لی تو کہا اچھا تو آجی رڑکی سے کریے یا بیوہ سکیے تو کہا آسولہ بیوہ سکیے اس کا مطلب کیا ہوا ایک صحابی رسول نے بھی حضور کو اپنی برات میں دعوت نہ دی اور حضور نے اس پہ اعتراض بھی نہ کیا آج تو آدمی سوچتا ہے دعوت نہیں دوں گا تو یہ دوست ناراض وہ دوست ناراض اور ہو بھی جاتے ہیں آئے اللہ پائلے لونڈر کی برات ہوئی ہے اور برات میں ہمیں دعوت نہیں دی ہے دوست وہ دشمنی میں مدد جاتی ہے اب ایک حبیس کہیں گے نہیں تو تو نے برات کر لی دعوت میں تک نہیں کنچا ارے میرے بھائیوں حضور نے اعتراض نہ کیا حضور کے صحابی کائنات میں سب سے زیادہ حضور کو چاہنے والے برات کر لی حضور کو دعوت نہ دی اور حضور نے اس پہ اعتراض بھی نہ کیا آپ تو سوچتے ہیں جتنا بھی پھون پہ بھی کسی رہائے ہو گئی اس کو بھی دعوت دے گا بندہ دعوت دینا کوئی گناہ نہیں ہے مگر دعوت دینا کوئی ضروری بھی نہیں ہے اگر کوئی شدار تمہارا دعوت نہ دے تو محمد بھلایا کرو کیونکہ دعوت دینا کوئی ضروری نہیں ہے لازم نہیں ہے یہ شادیاں سستی کرو اسی وجہ سے زنا ہو رہے ہیں ریپ کے کیس بڑھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹھیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اوے اوے بنے پڑھے نا اوے ان میں دیکھو کیا ہو رہا ہے ان ہوتلوں میں لڑکیاں جا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچہ تو اب تمہارا بالک ہو جائے اڈلٹ ہو جائے جب بچہ چودہ پندہ سولہ سترہ سال کے ہو جائے شادی کر دو اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کا عذاب اس کے ماباپ ہی اٹھائیں گے آج کتنا لمبی لمبی ہم شادی کرنا ہے بچوں کی عمر گھڑی آرہی بلکل ڈیادا کی عمر کو بیٹھ رہے ہیں اور تو شادی نہیں کر رہے ہیں ابھی تو دلہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جلدی شادی کرو لڑکا ہوئے لڑکی جلدی شادی کرو اللہ دباق دلائے ان سب باتوں بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تین مرتبہ قلوب اللہ شریف پڑھو فاتح ہو جائے گی